اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی مزید کیا کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں جو کہ اسنا نام سے بہت فیمز ہے بہت اچھی ارگنیزیشن ہے جس کو ہم اسنا کینیڈا کہتے ہیں اور اسنا سٹینڈ فور اسلامیک سسائیٹی آف نورٹ امریکا تو یہ بہت اچھا ان کی منیجمنٹ بہت اچھی ہے اور یہاں پہ میں ڈرائیف تھرور افطار کے لیے گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ رمضان کا مہین ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے بہت رہانک ہوتی ہے ان پرسن بھی افطار چل رہی ہے اور ڈرائیف تھرور میں پریفر کرتی ہوں میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں ڈرائیف تھرور پہ چلی جاؤں تو یہ ہے اسنا ماسک پوری اور یہ بہت بیوٹیفل ہے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے یہ اور اس کی افطاری کے لیے آپ اگر ڈرائیف تھرور افطاری کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے ریجسٹریشن کرانی پڑتی ہے اور پھر وہ آپ کی لائسنس یہاں پہ ایسے نہیں کہ آپ ایسے نہیں جا سکتے پھر وہ آپ کو لائسنس نمبر پلیٹ سے وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لیڈیز وہ کچھ والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں والنٹیئر بھی وہ ہوتے ہیں جو وہاں کے سٹورنٹس ہوتے ہیں تو یہ اور اسنا کے اندر اس کا سکول بھی ہے تو یہ اسنا ہائی سکول ہے اور اسی کے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں وہ اس شام میں والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے ساری گاڑیاں ایکزٹ کر رہی ہیں بہت اچھا بہت پروپر جو مینجمنٹ ہے بہت اچھی اور بھی جگہوں پہ افتاری وغیرہ چل رہی ہوتی بٹ اتنی اچھی مینجمنٹ کہیں بھی نہیں ہے جتنی اسنا کے اندر ہے تو اس کا پارکنگ لارڈ بھی بہت اچھا بنا ہوئے ہیں اور اس میں پروپر طریقے سے سب سے پہلے آپ کو ریجسٹریشن کرانی پڑتی ہے ان کے فیس بک پہ پیج ہیں اور گوگل پہ اس کے بارے میں کافی سارا ہے تو بہت سارے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں اور تاک راتوں میں بھی عبادتیں تراوی ہو رہی ہوتی ہے ہر چیز فیس بک پہ لائف جاری ہوتی ہے اس کی مسجدوں میں اگر پروپر جو مینجمنٹ دیکھی جائے بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے تو یہ اسنا کی اور ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں اسنا کو بیکاوز اس کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے اور یہ سارا اس کا پارکنگ لوٹ ہے جس میں افتار ڈرائب تھو کے افتار کی تیاری ہو رہی ہے اور ون بائی ون ساری گاڑیاں لائن اپ ہوتی ہیں اور جیسے ہی سکس او کلوک ہوتا ہے تو یہ افتار ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ پیچھا کوئی یلو کلر کی نظرہ آ رہی ہے یہ سکول بس ہیں ان لوگوں کی سکول ہے اور ایسی کنٹری میں اگر آپ رہتے ہیں تو بچوں کو ایسے انسٹیٹیوٹ میں لے جانا مرسٹ ہے بکرز یہاں پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آتے ہیں مذہب کی اپنے دین کی تو یہ سارے بہار کی طرف یہ پورا ارنج کرتے ہیں ڈرائیوٹھر افتار کا اور ان لوگوں کے جو سپانسرز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ لائک سپانسر فوڈ آ ہی رہا ہوتا ہے کنٹینیسلی ان کے پاس اور تھرٹی تو فورٹی تھاؤزن میل یہ ڈیلی بیسس پہ سرف کرتے ہیں اور یہ انسٹیٹیوٹ جو اسنا انسٹیٹیوٹ ہے یہ بٹوین نائنٹین سکسی تھری تو نائنٹین ایٹی ٹو میں یہ بنا اور یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بزی ہوتا ہے کیونکہ مینجمنٹ بہت اچھی ہے تو یہاں پہ اور یہ اس طریقے سے ٹوالیز لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور فوڈ ڈیسٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں اور رمضان کی تو پروپر رانڈ رانک یہ نظر آتی ہے اور ایٹ پہ بھی ہم لوگ زیادہ سا پریفر کرتے ہیں کہ ہم اسنا میں جائیں کیونکہ یہاں پہ کافی سارے لائک سوئنگز وغیرہ بچوں کے لگے ہوتے ہیں جو ایٹ کی رانک ہے یہاں پہ تو ایسی کنٹریز میں بتا نہیں چلتا لیکن جو مزد ہے اسنا کے اندر وہاں پہ آپ کو بتا چلتا ہے کہ پروپر وہاں پہ جولے وغیرہ بچوں کے لگے ہوتے ہیں فوڈ حلال فوڈ وغیرہ بچوں کو گوڈیز دے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ گفٹس دے رہے ہوتے ہیں کینڈیز دے رہے ہوتے تو بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اور لوگ کارز اپنی اچھی سے ڈیکوریٹ کر کے جاتے ہیں لوگ پروپرڈی بولتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی کارز وغیرہ ڈیکوریٹ کر کے آئیں اور یہ وہ اور اس کی بھی پروپر ریجسٹریشن ہوتی ہے ہر چیز کیاں پہ ریجسٹریشن اور یہ ہم اپنی گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں ہم اپنی ٹرن کا تو یہ اس طریقے سے ٹرولی میں لوگ سارے پاکٹس لگ رکھے ہوتے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں تھری پرسن ہے تو اور یہ بیفور ٹائم میں ریجسٹریشن ہوتی ہے کہ آپ پہلے بتا دیں کہ آپ چار لوگ آ رہے ہیں پانچ لوگ آ رہے ہیں تو اس حساب سے وہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے براؤن پیپر کے بیگز ہوتے ہیں تو یہ ان کے سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایٹ پہ بھی ہم لوگ تو اس سال میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لازٹیئر بھی ہم لوگوں نے بہت ساری ڈرائیو تھرو اس کی افطار اٹینٹ کیے لائک ویسے تو گھر میں اور نہیں پتا چلتا یہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں رمضان کی رونک اور ایک دفعہ میں اس رمضان میں ان پرسن گئی تھی تو میری چھوٹی والی نے اتنا تنگ کیا کیونکہ وہ یوسٹو نہیں ہے لوگوں کو دیکھنے کے اور وہ زیادہ لوگ دیکھتے تو وہ بہت گھبرا جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ جو گھر میں دو تین لوگ ہوتے ہیں بچے صرف ان کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ولینٹیر فود لے کر آ رہے ہیں ایسی ٹریز لے کر آ رہے ہوتا ہے پھر یہ لوگ ڈیوائٹ کرتے ہیں اس کو چھوٹے باکسز میں ڈالتے ہیں اور باکسز میں سم ٹائمز ایک ہی طرح کا میل نہیں ہوتا رائز ہوتے ہیں اور سم ٹائمز جو مندی بغیرہ ہوتی یہ چھیکنین یہ ہوتی ہے سموسے ہوتی ہے خجور ہوتی ہے باکسز کے اندر سم ٹائمز پاپوئیز جو ہوتا ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اور سمٹیمز پیزا وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اب آپ کی لکھ ہے آپ کو انسان فور تو اپنے گھر میں ہم لوگ بناتے ہیں یہ ڈیلی بیسس پر جو رونک ہوتی ہے اس کے لیے انسان زیادہ ہے کہ بچوں کو دکھا سکے کہ کتنی رونک ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں یہ مسلم کنٹری نہیں ہے یہاں پہ آزان کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی بٹ یہاں پہ جا کے پتا چلتا ہے کہ کتنے مسلمز ہیں یہاں پر بھی اور یہاں پہ جب افتار دیورنگ افتار سمٹیمز ٹرانٹو کے میئر آئے ہوتے ہیں سمٹیمز میسس ساغا کے میئر یہ بانی کھرومبی ہے جو میسس ساغا کی وہ آئی بھی تھی ایک دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا ایک دفعہ جان ٹوری آئے ہوتا ہے یہاں کا جو ٹرانٹو کا میئر ہے تو کافی ساری بڑی پرسنالٹی بھی ہے ایک دفعہ جگمیت سنگھ جو یہاں کے سارے جو کیونکہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے تو کافی زیادہ ہیں یہاں پہ لوگ وغیرہ آتے ہیں ایت پہ بھی ایت پہ بھی بہت سارے جو میئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ سمٹیمز کوئیز بھی چل رہا ہوتا ہے مائک میں اور ایف ایم کا بھی چینل ان کا ہے تو وہ آپ وہاں پہ جا کے ٹون ان کر سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں چاروں طرف سے کتنا ہاں اور یہ سارا اس کا پارکنگ لوٹ ہے بیک سائٹ پیس کا پلے گراؤنڈ ہے سکول کا باسکٹ بارڈ کوٹ ہے اور آریٹوریم بہت اچھا بہت بڑا بنا ہو ہے نماز کے لیے بہت اچھا اچھی اندر جگہ ہے اور جب میں بچے نہیں تھے تو میں جاتی تھی بڑی رات پہ جو تاکرارتوں پہ جو نمازیں وغیرہ نفل وغیرہ پڑھائے جاتے ہیں تو یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے رمضان میں ترعاوی وغیرہ چل رہی ہوتی ہے جمعہ کے دن زہور کی نماز چل رہی ہوتی ہے تو کووٹ کے بعد اب بہت زیادہ ارانک ہو گئی ہے ان پرسن بھی افطار چلتا ہے اور ڈرائیو تھرو بھی سٹارٹنگ میں جسٹ ان پرسن ہوتا تھا پھر کووٹ کے بعد دیورنگ کووٹ ڈرائیو تھرو چل رہا تھا اور اب تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو ڈرائیو تھرو اور ان پرسن دونا اور یہ پورے ان کے ٹانک وغیرہ لگے ہوئے ہیں جس کے اندر فوڈ پڑھا ہوئے ہیں ان کا اور یہ سارے والنٹیرز کھڑے ہیں یہی جیسے ٹرافک کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ بھی سارے ڈرائیو تھرو میں سارے لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی گاڑی پہلے جائے گی اور یہ وہ لیکھ فکس سکسو کلوک پین کی افتار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ تھی میری کمپلیٹ ویڈیو افتاری کی ڈرائیو تھرو افتار کی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شئر اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ آفیس تینک یو اللہ آفیس